یہ جو شخصیت ہے دجال کی اس میں ایک بڑی اہم مجھے جو بات لگتی ہے وہ یہ کہ کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں پیدا کی جس کی پہلے شفاہ نہ رکھی ہو جی ہے اب یہ بیماری ہے دجال اس سے پہلے جو شفاہ اللہ نے رکھی وہ امام مہدی کی ہے اب امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوا ہے چاہے وہ ظہور ہوا ہے چاہے پیدا ہوئے ہیں لیکن امام مہدی زمانے میں موجود ہیں اب ان کی جو نشانی ہے وہ بھی پوری ہو چکی ہوئی ہیں اس کے باوجود لوگ جو ہیں امام مہدی کو چھوڑ کے دجال کو فالو کریں گی اس پہ فرق کیا ہے امام مہدی کے پاس کوئی موجزہ نہیں ہوگا اس کے پاس موجزات ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں چوبدہ کہہ سکتے ہیں کچھ ایسا لفظ کہہ دیں لوگ مہدی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے دجال کو فالو کریں گے حضرت امام مہدی کی اور یہ مسلمان ہوں گے اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی جو نشانیاں ہیں ان کی ساری وہ تو بتلا دی گئی ہیں اور ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے ان نشانیوں کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کب ان کا ظہور ہوگا اور کس طرح مسلمان جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے بیت اللہ میں تواف کے دوران یہ ساری چیزیں اذر من شمس ہیں اور ہر ایک کو پتہ ہے وہ جاہل لوگ جو دنیا اور مادیت کی طرف جاتے ہیں جن کا ایمان جو ہے وہ ان کی زبان تک تو ہوتا ہے دل تک ان کا ایمان نہیں لیکن جب کوئی زندہ کرتے کسی کو دیکھے گا یہ تو اس کے پیچھے آرٹیفیشل انٹیلیجس کار فرما وہ واپس آگے ان کے سامنے کھڑے ہوگی یہ سارا کچھ جو ہے کہ دجال رب تعالی ہے ماذا اللہ تو وہ تو مانے گا نا دیکھیں بات یہ ہے کہ دجال کو حقیقتاً ایسا کوئی نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجس اس کی پیچھے کار فرما یہ تو سائنس کا شکریہ دا کرے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سائنس نے آپ کو بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی اس کے پاس وہی کار فرما ہوگی حقیقتاً وہ نہیں ہوگا جو دکھا رہا ہوگا وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو بھی کریٹ کر لیا جائے حلال ہے نہیں ایسا نہیں ہے اب اگر آپ نے اس کو حلال ارام کے طرف لے کے آئیں بڑی مشکل میں بز جائیں گے آخر میں ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے حلال ارام کی حلال ہے یہ نجائز ہے آرٹیفیشل علم ہے علم ہے یہ ایک علم ہے لیکن یہ علم کو آپ کو حرام نہیں کہنا چاہیے حلال کہنا چاہیے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے ہر علم والے پہ علم والا قائم کیا علم کا کلی طفیق ہے تو اس کو اون کرنے میں کیا حرج ہے اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ کب ظاہر ہوگا تو ایک مرفوع حدیث ہے حضرت معاذ ابن جبل سے کہ انہوں نے فرمایا کہ عمران و بیت المقدس خراب و یسرب یعنی کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی خرابی کا سبب ہوگی و خراب و یسرب خراج و ملحمت یہ جو بیت المقدس ہے اس کو گرائے جائے گا نہیں بیت المقدس گرائے نہیں جائے گا بلکہ یہ آباد ہو جائے گا اس میں بہت سرے لوگ آباد ہوگا یہ آباد ہوگا تھرڈ ٹیمپل سے خود نہیں آباد ہوگا اس کو گرائیں گے تو تھرڈ ٹیمپل بنے گا یہ تو ان کا مقصد ہے یہ تو یہودیوں کا مقصد ہے ان کی تو صرف ایک ہی دوارے گریہ ہے انہوں نے تو یہ جو گائے منگائی ہے یہ جو آثار و لکسہ ختم ہو جائے گا آثار و لکسہ کو ختم کریں گے تو وہ تھرڈ ٹیمپل کو دربارہ یعنی حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں وہ واپس جائیں گے وہاں پہ وہ تو اسی کی تلاش میں ہے مسلمانوں کو علم ہے نا آج بھی مسلمانوں کو علم ہے نا اس بات کا تو مسلمان تو آج بھی سویا ہوئے ہیں شاہ جی یہودی جو ہیں نا ان کے عقیدے کے مطابق یہ آلِ دعوت میں سے ہوگا یہ جو دجال ہے اس کو آلِ دعوت میں سے وہ شمار کرتے ہیں اور ان کے ہاں رات کے آخری پیر کی جو دعائیں ہیں نا ان میں اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے یہ آجائے یہ سب سے زیادہ تیاری لگ رہی ہے دجال کے آنے کی جو پریپریشن ہے اسمان وہ تو سب سے زیادہ یہودیوں کی ہے کہ وہ اپنے اس حیکل سلمانی کو وہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ بھی کریں گے یہ جو گائے ہیں ان کی خاک سے پانی کے ساتھ پاکیزگی کریں گے اپنے جو ان کے کیا کہنا چاہیے ان کے علماء اکرام ہیں وہ غسل بھی کریں گے پاک ہو جائیں گے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان کی تیاری تو ہمیں نظر آ رہی ہے ہماری تیاری ہماری تیاری کئی نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ امام مہدی آئیں گے اور ہمیں بچا لیں گے میرے سوال جی جی اسوان بھائی دکھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں اچھا اس طرح سے ہے کہ آپ نے انٹرو میں بھی یہ بات کی تھی بنیادی طور پر میں ہونسٹلی اس کے بارے میں کیونکہ امام مہدیل اسلام کا پہلے زہور لازم ہے میں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے آپ نے انٹرو میں کہا ایسا علیہ السلام آپ ہمیشہ تاریخ کی روایتوں میں پڑھیں گے ایک تو آپ میسوپٹیمیا جو دجل اور فراد کے درمیان کی جگہ ہے اس کو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہت سے نبی اور اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ اس جگہ نزول آئے اور اس سرزمین پہ رہے جو کہ آج کل اگر دیکھیں تو وہ عراق کی سرزمین بنتی ہے لیکن فلسطین جو ہے جس کو کہ آج ہم نے کس طرح رول دیا یہ اتنے نبیوں اور پیغمبروں کی سفرگاہ ہے آرام گاہ ہے اور ابھی مجھے ڈاکٹر پیر تارک بتا رہے تھے کہ یہ حضرت تمیم داری جو ہیں وہ ہیں بھی فلسطینی اور ان کی قبر بھی فلسطین میں ہے اب غور کیجئے کہ کہاں ہم نارے لگانے والے کے ہماری جانے قربان اور ہمارے بچے قربان اور ہمارے ماں باپ قربان اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ نیند غفلت سے جو ہے وہ جاگی نہیں رہے عثمان بھائی اس بات کو کیسے ایکسپلین کریں کہ جو اس کی جنت ہوگی جو اس کو لے گا دجال کی وہ دوزخ ہی ہوگا اور جو اس کی دوزخ کی اس کی آگ میں چھلانگ لگائے گا وہ جنت کی نہر میں چھلانگ لگائے گا ایک ہاتھ میں اس کے دوزخ ہوگی یہ ایک ہاتھ میں دوزخ اور جنت کیسے ہوگی یہ بھی سمجھائیے اچھا نا اس سے بھی اگلی بلال صاحب بات ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حدیث میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ ایک آدم اس کے نہر بھی ہوگی اور ایک اس کے پاس مطلب گوشت کا پہاڑ بھی ہوگا اس طرح کی باتیں بھی ہیں اچھا یہ وہی بات ہے کہ یہ محفوق الفطرت فیلحال ہمیں لگ رہی ہے کہ اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے جیسے سو سال پرانے بندے کو آج کی چیزیں محفوق الفطرت لگتی تھیں اگزیکٹلی ہمارے لئے بھی اسی طرح سے لیکن ہے یہ اگزیکٹ جو فرمایا گیا ہے بلکل اسی طرح سے ہونا ہے یہ تشبیح نہیں ہے یہ بلکل تشبیح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل کلیر فرمایا مسلم شریف میں ہے کہ اگر وہ تمہیں آگ کی طرف بلائے تو بسیکلی اندر سے وہ تھنڈی ہوگی وہ بسیکلی پانی ہوگا وہ بسیکلی جنتی ہوگی اور اگر جنت کی طرف بلائے تو بسیکلی نار ہوگی آگ ہوگی وہ جہنم ہوگی آنکھ پہ یقین نہیں کرنا اکل پہ یقین نہیں کرنا اللہ کے رسول کی زبان پر یقین کرنا ہے اس کی شوبدہ بازیوں پر یقین نہیں کرنا وہ جو آخری وقت میں کیونکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین زلزلے آئیں گے مدینہ منورہ میں تین زلزلے آئیں گے اور وہ جو قبلہ صحیف اللہ صاحب فرما رہے تھے وہ بلکل بخاری شریف کی حدیث ہے لا تقوم الساعتا حتی تنفل مدینہ تشرا رہا پیر صاحب بیٹھے میں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مدینہ اپنے شریر لوگوں کو باہر نہیں نکال دے گا اگل دے گا بلکل تو فرمایا کہ یہ تین زلزلوں کے بعد وہ کافر بھی نکل جائیں گے منافق بھی نکل جائیں گے اور جا کے اس کے ساتھ مل جائیں گے جب وہ اس کے ساتھ ملیں گے اس کے بعد والا جو معاملہ ہے پھر اس کا جا کے دمشق میں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو زرد چوگے پین کے اللے پین کے وہ وہاں پہ دو فرشتوں کے اوپر سے ہاتھ رکھ کے اس سفید منارے کے اوپر اتریں گے وہاں امام مہدی علیہ السلام کی اقامت کے اندر وہ پڑھیں گے نماز نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلیں گے ایک جمعہ مجھے بتائیے اس سارے زمانے میں جب وہ دجال سب کو کافر کر رہا ہوگا امام مہدی علیہ السلام کیا کر رہے ہوں گے اللہ رب العزت نے حسن ترطیب کے ساتھ معاملات بیان کر رکھے ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میرے کریم آقا جو ہے وہ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلے ایک واقعہ ہونا پھر اس کا زمانہ متعین کرتے ہیں پھر اگلا جو اس کا اگلا جو اشارہ وہ ہے یہ جو بات کر رہے تھے نا شوبدہ کاری والی بس ایک بات اس میں کر دوں یہ جو دجال ہے نا یہ دجل سے نکلے اور عربی زبان کے اندر شعرات دجل کا لفظ استعمال کرتے تھے سراب کے لیے یعنی جو چیز دیکھنے میں کچھ اور